موسیقی 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 اچھا جی اب دیکھیں بھائی کہ ہم آج اس سبق سے کیا کام کریں گے آج میں آپ کو اس سبق سے کچھ نئے الفاظ بتاؤں گی کچھ نئے الفاظ سیکھیں گے ہمارے پاس الفاظ کا زخیرہ بڑھ جائے گا ان الفاظ کے مطلب بھی سمجھیں گے اور جملے بنانا بھی سیکھیں گے ہے نا موسیقی دار کام چلیں پھر شروع کرتے ہیں اچھا تو آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے چلیں اب پھر یہاں دیکھئے کہ کیا لکھا ہے پہلا لفظ ہمارا ہے ٹو فان ٹھیک ہے پہلا لفظ کیا ہے ہمارا ٹو فان پھر پڑھئے ٹو فان کیا ہے ٹو فان شاباش ٹو فان شا کیا مطلب ہوتا ہے بھئی ٹو فان کا کیا ہم آتنے کبھی دیکھا ہے ٹو فان کیا ہوتا ہے ٹو فان تیز آندھی بارش ٹو فان کہلاتا ہے بلکل ٹھیک ہمارے پاس آپ کے بارش ہوتی ہے کم کم ہوتی ہے لیکن جب بہت زیادہ گرہ جمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہو تیز ہوایں چل رہی ہو تو وہ کہلاتا ہے ٹو فان ٹھیک ہے اچھا اب ہمیں اس پہ جملے بنانے ہیں تو آپ بتائیے مجھے کہ کیا جملے ہو سکتے ہیں میرے ذہن میں ٹو فان پہ جملہ آتا ہے کیا ٹو فان کی گرج چمک سے میں ڈر گئی ٹھیک ہے نا یہ بھی ٹھیک ہے آپ رات کو سو رہے ہو اور اچانک باہر تیز بارش شروع ہو جائے بادل زور زور سے گرج رہے ہو ٹو فان آ جائے تو آپ در کے اٹھ جائیں گے ٹھیک ہے نا چلیں یہ ایک جملہ بنایا اور کوئی جملہ سوچیں میں آپ کی اور مدد کروں تو جب ٹو فان آتا ہے تو ریت بھی اڑتی ہے یہ بھی ایک جملہ میں نے آپ کے لئے بنا دیا لیکن دیکھیں یہ کام صرف میرا نہیں ہے جملہ بنانے کا میں تو آپ کی مدد کر رہی ہوں لیکن آپ نے پتہ کیا کرنا ہے آپ نے اس کی جملے بنانے کی مرش یعنی پریکٹس خود بھی کرنی ہے اور آپ کے ذہن میں جو جملہ آئے وہ آپ اپنی کاپی میں ضرور بنائیے گا ٹھیک ہے چلے اگلا لفظ دیکھیں ہمارے پاس کیا موجود ہے جو ہم آج پڑھنے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں اگلا لفظ کیا ہے گرج کیا ہے گرج دوبارہ بولیں گرج شاباش کیا ہے گرج چھ جی گرج کا مطلب کیا ہوتا ہے اب اس پہ بات کرتے ہیں گرج کیا ہے جب بادلوں کی تیز آواز آتی ہے وہ گرج کہلاتی ہے سنیئے کبھی آپ نے تیز آواز بجلی چمک رہی ہو زور زور سے بادل گرج رہے ہو تیز تیز گھڑ گھڑ بادلوں کی آواز ہو وہ کہلاتی ہے گرج اب ہمارا کام کیا ہے جملے بنانا چلیں اب گرج پہ جملہ سوچتے ہیں پھر میرے ذہن میں آیا جب بادل زور سے گرجے تو سب ڈر گئے ہے نا یا ہم جملہ بنا سکتے ہیں کہ بادلوں کی گرج خوفناک لگتی ہے یہ بھی ٹھیک ہے چلیں اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں کہ اگلا لفظ کیا ہے ہمارے پاس اگلا لفظ ہے ہمارے پاس افسردہ کیا ہے افسردہ میرے ساتھ بولیں افسردہ پھر پڑھیں افسردہ شابایش افسردہ کا مطلب تو مجھے لگتا ہے سب کو پتا ہے اداس اداس ہو جانا آپ ہوتے ہیں کبھی افسردہ کب ہوتے ہیں آپ افسردہ جب آپ نے کوئی چیز چاہی ہو یا آپ کا دل کچھ چاہ رہا ہو کھانے کو اور آپ کو نہ ملے تو بھی آپ افسردہ ہو جاتے ہیں ایسا ہے نا چلے اب اس پہ بھی ہم جملے سوچتے ہیں اس پہ میں نے جملہ بنایا اگر کہ گھومنے کا پروگرام اچانک ملتوی ہو گیا تو میں افسردہ ہو گئی بلکل ٹھیک اچھا اور ہم کیا بنا سکتے ہیں کہ امتحان میں اول نہ آنے کی وجہ سے سارا افسردہ ہو گئی یہ جملہ بھی ٹھیک ہے چلے اب ہم اگلا لفظ دیکھتے کہ آگے کیا موجود ہے ہمارے پاس اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے دوربین کیا ہے دوربین شاباش میرے ساتھ پڑھیں دوربین شاباش یہ کیا ہے دوربین اچھا جی دوربین کیا ہوتی ہے بھئی دوربین ہوتی ہے دیکھنے کا ایک آلہ آپ نے کبھی دوربین دیکھی ہے ہم دوربین سے دیکھتے ہیں تو ہمیں دور کی چیز قریب نظر آنے لگ جاتی ہے ایسا ہوتا ہے چلیں اب اس پہ جملہ بناتے ہیں اس پہ جملہ میری ذہن میں آیا کہ دور کی چیزیں نزدیک اور صاف دیکھنے کے لیے دوربین یا میں کہوں کہ میرے دادا نے مجھے ایک دوربین توفے میں دی یہ بھی جملہ ٹھیک ہے چلیں یہ بھی ہم نے جملہ بہت آسانی سے بنا لیا اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں کیا ہے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس حیرت کیا ہے حیرت شاباش پڑھیں حیرت شاباش حیرت حیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے حیرت کا مطلب ہوتا ہے حق کا بھک کا رہ جانا کب آپ حیران ہوتے حیرت میں آ جاتے سوچیں اس پہ ہم جملہ بناتے ہیں جب میری دوست میرے لیے ایک بہت اچھا سا توفہ لائی تو میں ایک دم حیرت میں آ گئی یہ بھی جملہ ٹھیک ہے یا گھر میں اچانک مہمانوں کی آمد سے میں حیرت میں آ گئی یہ جملہ بھی ٹھیک ہے دیکھا آپ نے ہم نے آج کتنے نئے سانی سے ہم نے ان الفاظ کو سمجھا بھی اور ساتھ ساتھ ان کو جملے میں بھی استعمال کیا اب آپ نے پتا ہے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان الفاظ کو اپنی کوپی میں اتارنا ہے اور ان تمام الفاظ کے جملے بھی بنانے اور بھئی بلکل ضروری نہیں ہے کہ وہ ہی جملہ بنائیں جو میں نے بتایا ہے بلکل نہیں آپ اپنی سمجھ سے خود سوچ اور بہت ہی اچھے سے جملے بنائیے اس کے بعد اپنے اس کام کی تصویر اپنی teacher کو سنت کیجئے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ